ڈراما سیریل اکھاڑا کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ رستم کی ماں اس بات کو لے کر کافی ڈر جاتی ہے اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ کے گناہوں کی سزا اس کے بیٹے کو ملے گی اور اگر دلشیر نے انتقام لینے کے لیے اس کے بیٹے کی جان لے لی تو پھر محرونیسہ کیا کرے گی اب دلشیر کی ماں چودری ریاست سے کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کی جان بچا لیں حاکم پہلوانٹ سے مافی مان کر وہ اس خون کے کھیل کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو چودری ریاست اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ مار جاؤں گا مگر چودری حاکم کے سابنے سر نہیں جگاؤں گا پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار دلشیر فائنل میں تو پہنچی جاتا ہے اور اب وہ فائنل میں دلشیر اور رستم آمنے سامنے ہوتے ہیں اب ان دونوں کا فائنل مقابلہ ہوگا رستم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دلشیر نے تو زخمی ہاتھ کو لے کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے وہ تو فائنل میں پہنچ گیا ہے چودری ریاست کا بندہ اسے کہتا ہے کہ آپ حکم کریں تو چودری ریاست کا بندہ اسے کہتا ہے کہ اگر چودری صاحب آپ حکم کریں تو ہم دلشیر کو ہی ختم کر دیں تو یہ بات رستم بھی سن لیتا ہے وہ چودری ریاست سے کہتا ہے کہ اب کس بزدل کی سازش ہو رہی ہے تو چودری ریاست اپنے بندے کو وہاں سے بیج دیتا ہے اور رستم سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ لڑکی میرے خلاف بہکا رہی ہے اپنے آپ کو جتوانا چاہتی ہے تمہارے خلاف سازش کر رہی ہے تمہیں مجھ سے بات گمان کر رہی ہے تو اس پر رستم کہتا ہے کہ پیسے دیکھ کر آپ الیکشن تو چیت سکتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں کمزور اور غریب کے ساتھ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن آپ تو بہت بڑے بزدل باپ ہیں آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میرا اور دل شیر کا مقابلہ آپ نے ہر حال میں دیکھنا ہے کون بچتا ہے یا کون مرتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب ریشمہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے آپ سب تو اچھی طرح سے جانتے ہیں پھر بھی آپ اپنی بیٹے کو موت کے موں میں دکھیل رہے ہیں جبکہ آپ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ اگر دل شیر نستم سے جیت بھی گیا تو وہ اپنی بیستی کا بدلہ لینے کے لیے دل شیر کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے چودری ریاست کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا وہ بدلہ لینے کے لیے دل شیر کی جان بھی لے سکتا ہے اور آپ کا وحد سہارا تو دل شیر ہی ہے مگر آپ بھی چودری ریاست کی طرح صرف زد اور انا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ یہ بدلے کی آگ میں کیا کچھ جل سکتا ہے تو حاکم پہلوان ریشمہ سے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھ سے سلطان کی لاش روز سوال کرتی ہے کہ اب تک اس کا قاتل سریام دندناتا پھر رہا ہے میں جب تک چودری ریاست سے بدلہ نہیں لے لیتا کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا میرا دل شیر شیر ہے اور چودری ریاست تو اس بات کو جانتا تک نہیں ہے کہ میرا دل شیر اسے کیسے چیر کے رکھ دے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ادھر اب ستارہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ دل شیر کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے وہ تو اب پتھر دل ہو چکا ہے کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور کسی کی بھی بات کو وہ سیریس نہیں لیتا جب تک بدلہ نہیں لے لے گا وہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا ادھر رستم کی ماں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچتا وہ اپنے بیٹے کی جان کیسے بچا سکے تو محرونیسہ بیگم اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لئے حاکم پہلوان کے گھر پہنچ جاتی ہیں پھر حاکم پہلوان محرونیسہ کو اپنے دروازے میں دیکھ کر کافی حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ چودری ریاست کی بیوی میرے گھر چل کر آئی ہے پھر محرونیسہ ہاتھ جوڑ کر حاکم پہلوان سے کہتی ہے کہ اگر میری اکلوتی اولاد ہے تو آپ کا دل شیر بھی تو آپ کا ایک واحد سہارا ہے اس کے سوا آپ کا کوئی اور سہارا بھی تو نہیں ہے اور آج ایک ماں اپنے بیٹے کی آپ کی زندگی سے بھیک مانگنے کے لئے آئی ہے آپ اس کے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مات دیں میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے سلطان کو کہیں سے بھی لاکر آپ کو دے دیتی اور اللہ تو معاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے اور آج میں اب آپ سے معافی مانگتی ہوں آپ پلیس مجھے معاف کر دیں اس پر حاجرہ کمرے میں آ جاتی ہے وہ مہرونیسہ سے کہتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے حصے کی معافی مانگنے آ گئی ہیں آپ کو معافی مل جاتی ہے اگر آپ میرا شوہر مجھے واپس لا دیں آپ کو معافی مل جائے گی تو مہرونیسہ اپنی چادر اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو معاف کر دو ورنہ یہ آگ بہت دور تک پھیل جائے گی اور لاکھ بجانے کی کوشش کے باوجود بھی بوجھ نہیں سکے گی تو حاجرہ جادر اٹھا کر مہرونیسہ کو دے کر کہتی ہے کہ جو قیامت ہم پر ٹوٹی تھی آپ کی معافی اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے تو حاکیم پہلوان کہتا ہے کہ معافی تلافی کا وقت تو اب گزر چکا ہے اس پر مہرونیسہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی چیمپین ہے حاکیم علی اگر نقصان آپ کا ہوا تو سوچے انتقام کی جنگ میں آپ کا بیٹے کی جان بھی تو جا سکتی ہے اس میں آپ کا بھی تو نقصان ہو سکتا ہے جو کچھ آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ سب کچھ تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب حاکیم پہلوان تو اپنے بیٹے سلطان کی پہلے ہی جان لٹا چکا ہے اور وہ اس جنگ میں کیا کر سکتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر اب اشرف خان کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ دلشیر اس مقابلے کو ایک کھیل سمجھ کر نہیں لڑ رہا بلکہ بدلے اور انتقام کی جنگ سمجھ کر کھیل رہا ہے وہ انتقام میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ سلطان کی موت کا بدلہ لینے کے لئے کسی کی بھی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے اگر کوئی بھی اس کے راستے میں آیا تو وہ اس کی بھی جان لے لے گا جی ناظرین کہ اب فائٹنگ مقابلہ صرف فائٹنگ تک ہی رہے گا اور کیا اس دفعہ دلشیر فائنل چیمپین بان جائے گا یا پھر یہ انتقام کی جنگ ہوگی اور دلشیر رستم کو جان سے مار دے گا اس کے بعد رشما کے ساتھ کیا ہوگا کیا رشما کو اس کی محبت مل جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں